بلاول بھٹو زرداری نے جیالوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جو کہتے سے پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں اب وہ دن رات پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بول رہے ہیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا سخت سردی میں آپ یہاں گھرے ہو آپ ہمارے جلسے میں اتنا برعتاداد میں شریک ہوئے ہیں اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے براہ امتحان تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اتنا سخت سردی میں آپ سے یہ ہیٹر سے ہٹا کے ادھر ہم جلسے میں آپ آتے ہو یہ آپ کا محبت ہے آپ کا محبت کا ہم بہت ہی شکر گزار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالے نے اس الیکشن میں تو کمال کر دیا ہے ماشاءاللہ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے آج کل وہ تو دن رات پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں اگر کوئی الیکشن کیمپین میں سنجھیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم نے تو پختون خواہ کے دس دس کنونشنز کیے ہیں صوبہ پنجاب کے بہت سارے چلسے سے خطاب کیے ہیں صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان کے دورے کر کے آئے ہیں اور جو ہمارے مخالف وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے ہیں پہلے میں نے ان کو خوف زدہ نہیں دیکھا پہلی دفعہ شہر شکار کے لیے باہر ہی نہیں آ رہا پر یہ جی بات ہے آپ نے تو اتنے سارے الیکشنز دیکھے ہیں ہر الیکشن میں آپ نے نہیں کم مقابلہ کیا ہے پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زدہ دیکھا ہے کچھ کوئی تو وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے کوئی اور میرا مخالف کا بند بس کرے سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا پی ٹی آئی والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نون لیگ کا راستہ روکنا ہے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں نون لیگی اور پی ٹی آئی کارکنو سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا یہ وہی پرانی زیاو الحق والی آئی جی آئی والی نون لیگ بن گئی ہے یہ وہ شہر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے آئیں میرا ساتھ دیں تاکہ اس شہر کا شکار کریں پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ اگر ان کو وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے تو میرا ساتھ دیں ازاد امیدوار کو ووٹ دینے کا مطلب شہر کو ہی ووٹ دینا ہے ساتھ ساتھ میں آج جو نون لیگ کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن سے دونوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو نون لیگ کے کارکن ہے جو جمہوری پسند بن چکے تھے جنہوں نے اے آئی ڈی میں مشرف کا مقابلہ کیا جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت یاد ہے آپ کو ووٹ کا عزت جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت کا نعرہ اٹھاتے ہوئے ظلم بھی برداشت کیے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے ان کا جماعت نے اپنے کارکنوں کے جو نظریہ تھا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں یہ اب وہی پرانی زیاہ الحق والا نون لیگ ہے یہ وہی پرانی آئی جی آئی والا نون لیگ ہے یہ وہی پرانی امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والے نون لیگ ہے میں نون لیگ کے نظریہ آتی کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ کی عزت چاہیے اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو آئے اس تیر پہ تھبا لگائیں اس تیر پہ تھبا لگائیں وہ شیر وہ شیر نہیں رہا یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے یہ وہ شیر ہے جو کسانوں کا خون چوستا ہے یہ وہ شیر ہے جو مزدوروں اور نوجوانوں کو خون چوستا ہے آئے میرے سابدے انشاءاللہ تعالی ہمیں شیر کا شکار کا بند بس کرتے ہیں میں پی ٹی آئے کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی چوتھی بار کا خواہش کو روکنا ہے اگر آپ نیمیہ صاحب کو اس ملک کا وزیر عاظم بننے سے روکنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے آپ جذباتی ہو کے اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو وہ بھی آپ کا حق ہے مگر اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ایمور لگا رہے ہو آپ شیر کو جتوارے ہو آپ کو اپنا جذبہ کو اپنا نرازی کو ضائع نہ ہونے دے اس الیکشن میں دو تین ہفتے کی بات ہے اس الیکشن میں آپ نے ایک سٹریٹیجی کے تحت آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں آپ سمجھے کہ اب الیکشن بن گیا ہے دو جماعتوں کے درمیان کوئی تیسری جماعت نہیں دو جماعتوں کے درمیان اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگوانا پڑے تیر پہ تھپا لگوانا پڑے انشاءاللہ میں اس شیر کا راستہ روکوں گا آٹھ فیبری کو آٹھ فیبری کو تیر پہ تھپا لگائے نو فیبری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بند بس کروں گا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہ لنڈن پہ یہ واپس چلا جائے گا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اشار ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب راجہ ریاض کے ساتھ مکمکہ کر کے اپنا انٹرم حکومت بنا دیا آفسر سارے اپنے خان صاحب کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے نشان نہیں رہا ان کا یہ ان کا غلط فہمی ہے ان کا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تو الیکشن جیت چکے ہیں اتنا کافیڈٹ ہے کہ میں کیمپین ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مگر اگر پاکستان کے عوام جاگ جائے اگر پنجاب کے عوام جاگ جائے یہ دیکھ کریں کہ اس شہر کو ہم سبق سکھائیں گے اس شہر کو ہم روکیں گے تو پھر بری تعداد میں اب نہ صرف خود اپنا پورا خاندان اب تمام آپ نے جاننے والے کو کہیں کہ ایک ہی موقع ہے ایک ہی موقع ہے ان کا راستے روکنے کا ایک ہی موقع ہے اس سازش کو ناکام کرنے کا ایک ہی موقع ہے اور وہ آٹھ فیوری کو پرپور تعداد بری بری تعداد میں بار نکلے تیر میں مور لگا کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کروا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بندہ تو وزیر اعظم نہیں بند وزیر اعظم بن گیا تو میرا پہلا آرڈر تمام سیاسی کارکنوں کی رہائی کا ہوگا یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اقتدار میں آئے تو کسی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا ہم عوام دوست حکومت بنائیں گے ہم جمہوری پسند حکومت بنائیں گے میری والدہ جب وزیر اعظم تھی تو اس ملک میں ایک سیاسی کہتی نہیں تھا جبکہ بی بی شہید کا والد کو تختیدار پر لٹکایا گیا وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ وہ تمام سیاسدان جو میرے والد کے خلاف تھے ان کو بھی تختیدار پر لٹکا دے مگر شہید بی بی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی صدر زرداری جب صدر بنے تو بی بی شہید شہید ہوئے تھی جن لوگوں نے صدر زرداری کو بارہ سیال جیل میں ڈالا تھا جن لوگوں نے صدر زرداری کا زبان کاتا تھا گلہ کاتا تھا جن لوگوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے تشدد کیے وہ کہہ سکتا تھا کہ اب میں ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر ہوں میں ان کے سب کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا مگر صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کی عوام کی اس ملک کی خدمت کی انتقام نہیں لیا انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا میرا پہلا ہدایت ہی یہ ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو اور دوسرا میرے لیے میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے مخالف کے بہنوں کو اپنے مخالف کے بیٹیوں کو پکر کے جیل میں دالوں انشاءاللہ تعالی میں اس ملک اور قوم کو ایک کر کے سب کو آپس میں ملا کے جو ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں معاشی بوران کا مسائل کا مقابلہ کروں گا غربت پیرزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کروں گا دیشتگردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے لون آرڈر کا مسئلہ ہے اس کا مقابلہ کروں گا خارجہ سطح پہ پاکستان کا عزت بحال کروں گا جس طریقے سے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو باہر نوکریہ دلوائے تھے جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریہ دلوائے تھے انشاءاللہ تعالی میں اگر آپ کا وزیر عظم بنتا ہوں تو ایک بار پھر پاکستان کے نوجوان جپین سے لے کے امریکہ تک نوکریہ کریں گے ہمارا پاکستان کا اتنا مقام ہے ہمارے نوجوان اتنا محنت کرتے ہیں اتنا صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لئے نیت کے ساتھ کام کرے میں نے سولہ مہینہ آپ کا بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا تھا اور میں نے دیکھا ہے میں نے پورا دنیا دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے مسئلہ صرف اتنا کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل چکے وہ اب آپ کے خدمت کرنے کے بجائے آپس میں اتنے لڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے آپ کے خدمت کرنے کے بجائے وہ یہی لڑائے جاری رہے گا تو ہمارا پاکستان کے عوام سے پاکستان کے اور پنجاب کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ آٹھ فیوری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جسے آپ تمام سازشے کو ناکام کروا سکتے ہو اور وہ آپشن یہ شہید موطربہ بیرزیر بھٹو کی تیر ہے یہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کی تیر ہے یہ اس ملک کے غریب عوام اس ملک کی کسان اس ملک کی نوجوان اس ملک کی مزدور اس ملک کی محنت کش اس ملک کی سفید پوش تبکہ اس ملک کی انقلیتوں کی تیر ہے آئے سب مل کے ایک پار پھر تیر پھر تھپا لگائے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے اس ملک کی قسمت بدلیں گے اس ملک کی عوام کی قسمت بدلیں گے بلاول بھٹو بولے ہم نے دس نکاتی ایجنڈا دیا ہے جس کے ذریعے گربت مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے یہ کس قسم کا جمہوریت ہے یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار چوتی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ چوتی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا میں نے میں نے اس سیلیکشن میں جو عوام کے سب سے اہم مسائل ہیں جو مجھے لگا کہ پاکستان کے عوام کا اگر تین چار ایسے ایشیوز ہے جس سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تو وہ ہے کیا ایک بہنگائی دوسرا بے روزگاری اور تیسرا غربت ہم نے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا جس پہ ہمارا دس دس نکاتی اجنڈا ہے دس نکاتی اجنڈا ایسے ہے کہ اگر ہم ان تمام دس نکات پہ عمل درامت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے آپ نے دس نکاتی اجنڈے کو گھر گھر پہنچانا ہے وزیراعظم بنا تو پہلا وعدہ تنہاں کو دگنا کریں گے غریب کو تین سو یونٹ مفتدلی دیں گے آپ سے آپ سے میرا درخواست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے جو پیپلز پارٹی کے دس نکات ہے یہ آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے آپ نے پنجاب کے عوام کو سمجانا ہے کہ ان کا ووٹ ان کی امانت ہے ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے اور ان کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ دس نکاتی اجنڈا میں میرا جو بہلا وعدہ ہے وہ یہ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آمنی میں ہم نہ صرف اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم دگنی کریں گے دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تین سو یونٹ مفت پچھلی ہم سولر کے ثرو غریب عوام کو دیں گے دیسرا وعدہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی تیس لاکھ گھر بنا کے دیں گے پاکستان کے عوام اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم انتیس لاکھ گھر کے مالکانہ حقوق دلوائیں گے ساتھ ساتھ جہاں بھی اس ملک میں کچھی عبادی ہے کچھی عبادی میں رہنے والوں کو آپ یہ پیغام پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کچھی عبادیوں کو ریگلر آئیس کریں گے مگر وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے چوتھا وعدہ ہمارے اس ملک کے خواتین کے ساتھ کہ ہم نے پہلے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے اس پار ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ساتھ ساتھ ان خواتین کو ہم بلا سود کرزہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاربار شروع کر سکے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہماری معیشت میں ادا کر سکے میرا میرا اس ملک کے خواتین سے ایک تیغام ہے کہ اپنا اپنی جو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کے خواتین کے اس پنجاب کے خواتین کے ایسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے بے نظیر کسان کارڈ لائیں گے مزدوروں محنت کشوں کے لیے مزدور کارڈ بھی لائیں گے بے روزگار نوجوانوں کو بے نظیر یود کارڈ دیں گے غریب کے لیے تعلیم سستی ہوگی ہر ظلہ میں یونیورسٹی کیم پس قائم کریں گے پہلے ہم نے خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ اس پار ہم اپنے کسانوں کے لیے بھی بے نظیر کسان کارڈ لے کے دیں گے ان کو فصل کی قیمت دلوائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس بھی کروائیں گے اور جاہاں اگر ہمیں ان کو خات کی سبسیدی دینا پرے یا کوئی بھی مدد دینا پرے انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو ہم اپنے کسانوں کے جیب میں ڈریکٹ مالی مدد پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ملک کے مزدوروں کے لیے ملک کے محنت کشوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے جس سے ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے مزدوروں کے ساتھ کہ ہمیں آپ کو اپنا محنت کا صلح دلوانا ہے اس کے لیے اس مزدور کارڈ کے تھرو ہم پینچن کا بندبس کریں گے ہم نوجوان کا تعلیم کا خیال رکھیں گے ہم بزرگوں کا علاج بھی ہمارے اوپر ہوگا مزدوروں کو اگر کسی چیز کا فکر کرنا پرے گا تو صرف اتنا اپنا مزدوری کا باقی جو پریشانیاں ہیں باقی جو مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو حل کریں گے اور اور تو اور ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ایسا منصوبہ تیار کیا ہے کہ جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کے لیے ہم بہن ازیر یود کا دینا چاہ رہے ہیں تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو نوک بھی نہ ملے باقی تین ہمارے وعدے جو رہتے ہیں تعلیمی ادارے انشاءاللہ تعالی ہم ہر ظلہ میں یونیورسٹی اور کیمپس قائم کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان ہمارے تعلیم علم کو دور دور لہور یا کراچی بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے ان کو اپنا ظلہ میں انشاءاللہ تعالی تعلیمی ادارہ ملے گا میاری تعلیمی ادارہ ہوگا اور جو خرچہ ٹرائولنگ پہ رہائش پہ باقی جو خرچہ مہنگا ہوا ہے ان کو ان چیزوں کا فکر نہیں کرنا پڑے گا صحت کے شعبے میں ہم نے سندھ میں وہ کر دکھایا جو یہ تین بار وزیر اعظم بن کرنا کر سکے ہم پنجاب کے ہر ظلہ میں مفت علاج کے ادارے بنائیں گے ایک صحت کے شعبے میں میں نے صبح سندھ میں وہ کام کر دیا جو یہ لوگ تین دفعہ وزیر اعظم بن کے اور چار دفعہ وزیر اعالہ بن کے نہیں کر سکے میں نے سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا مفت علاج کا آسپٹل کھولا ہے اور مہنگے ترین علاج مہنگہ ترین علاج دل کا علاج ہو تو وہ سوفیس ات مست لیور کا کڈنی کا علاج جو اس سے پہلے بھارت جانا پڑتا تھا علاج کروانے کے لئے اب آپ خیرپور آئے آپ کراچی آئے آپ کا لیور کا علاج ہو آپ کا کڈنی کا علاج ہو وہ سو فیصد مفت ہوتا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پنجاب پہ آپ کے ہاں ہر ظلہ میں ہم مفت سہت کے ادارے بنائیں گے وہ جو اپنے لیے ایک ہسٹل نہیں بنا سکے انہیں بی رائیوینڈ میں ہسٹل بنا کر دیں گے اور یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم عوام کو تو غریب عوام کو تو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہاں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تین تین بار وزیر اعظم رہے ہیں وہ تو اپنا صوبہ میں اپنا شہر میں ایک ایسے ہسپٹل نہیں بنا سکے جو اپنا علاج کروا سکے اس میں ایک بھی نہیں تو ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میں خود آپ مجھے انشاءاللہ تعالی ہارٹ فیبریک اور پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو ہم ان کے لیے بھی رائیوینڈ میں ایسے ہسپٹل بنا کر دیں گے ان کو اتنا دور نہیں جانا پر ہے آخری آخری جو میرا بادہ ہے اور میرا اس کے حال میں سب سے اہم بات یہ ہے قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی شہری اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے اور ہمیں بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے ایک بھوک مٹاؤ پروگرام کا بادہ کیا ہے ہم ہرہ دس نکاتی اجنڈا میں ہم یونین کاؤنسل کی سطح پر انشاءاللہ تعالی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے پروگرام کا شروعات کریں گے جس سے کوئی اس ملک کا کوئی بچہ انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سونا پرے گا یہ میرا دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے انشاءاللہ تعالی اب آتھ فیوری کو تیر پر مور لگائے تیر پر تھپا دگوائے میرے امیدواروں کو جتوائے تو میں ان تمام ان تمام وعدوں پر عمل درامت خود کروں گا نارے پھٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء اتضاز احسن سابق وفاقی وزیر کمرزمان کائرہ اڈوینل صدر پاکستان پیپلز پارٹی آصف بشیر بھاگٹ نے بھی خطاب کیا